اسلام علیکم آج ہم سب جا رہے ہیں کلیہ شریف ڈلی سے اور کورا بہت ہمیں ملا ہے ہائیوے پہ کورا ہی کورا ہے دوستو لگتا ہے انڈیا میں واقعے میں فوگی چل رہا ہے صبح سے نکلے ہوئے ہیں ابھی تک دھوپ نہیں نکلیے اور ہمارا سفر اور لمبا ہوتا جا رہا ہے ہم جا رہے ہیں صحابیر پاک دربار میں امام صاحب کی درگاہ پہ اور کلکری صاحب کی درگاہ پہ اور باقی جگہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے بھائیہ ریسٹ یامو پیٹل مم سے اور کھانے ہیں بھائی ہمیں امرود دیسی امرود پچاس روپے گلو ہے بھائی یا کچھ سکم کر لے آگے ہیں ہمارے دوست امرود کھانے امرود کھانے بھائی آپ کو کھا لیں گے بھائی ہم کیسے ہیں آپ لوگ ہم آگئے ہیں مزفر نگر کیا کھانے آج مقبول کی تائری مزفر نگر میں سب سے زیادہ فیمس کیا کھانے بھائی ہمارے دیں کیا کھانے بھائی ہمارے دنگر میں سب سے زیادہ فیمس چھ سکر دیں گے بہتواروںس میں صرف بہر میں تھے وہ ہوا گھر پر یہ ہماری ڈرائی把 ڈینٹ صرف ہم پہنچ گئے ہیں کلیہ شریف آخر کار صبح کے نکلے ہوئے ہیں اب ہم اپنی گاڑی کو پارکنگ میں لگائیں گے پھر ہم درگاہوں کی زیارت کریں گے ایک ایک کر کے سب آپ کو دکھاتا ہے یہ آستانہ امام صاحب سے مشہور حضرت ابو سوالے رحمت اللہ علی کا ہے آپ امام حسین کے لشکر سے بھی ہیں یہ پیڑ منتاؤں کا پیڑ ہے اس پہ لوگ اپنی منتاؤں کا دھاگا بانتے ہیں ان کھڑکیوں پہ جو آپ چھتھی دیکھ پا رہے ہیں یہ لوگوں کی منتاؤں کی چھتھی ہے جس کی چھتھی گر جاتی ہے بانتے ہیں کہ اس کی منت پوری ہو جاتی ہے تو نے کبھالین بھی نہیں سنی یہ میٹھے پانی کا کوہ ہے کوئی پینا چاہے گا بانی خدرتی ہے خدرتی ہے بھائی ہے چلتے رو کلیہ شریف کا یہ بلند دروازہ سابر پاک کے خدمت گزاروں میں سے ایک بابا گریب شاہ نے بنوایا تھا دینا چاہتا ہے کلکلی صاحب سے مشہور یہ آستانہ حضرت کلکلی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہے آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے جب یہاں کے راجہ نے اپنی انشانیت کو شرمسکار کر ڈالا تو آپ نے گصے میں ایک ایسی چیخ ماری کی سارا علاقہ ہی تھرہ اٹھا اور آپ کو کلکلی شاہ کے نام سے پکانے لگے لوگ اپنی چھتھی پیڑ پر باندھ کر چلے جاتے ہیں یہاں پر آنے والے لوگ کو یقین ہے چھتھی میں لکھی ان کی تمنہ جلد ہی پوری ہوئیں گے آپ کا لگایا ہوا مارک تکبیر بہت مشہور ہوا اور آپ صابر پاک سے تین سو سال پہلے آئے تھے ہمارے ساتھ کے لوگ تھک چکے ہیں بلکل تھک چکے ہیں جھاڑو والے بابا یہ آستھانہ حضرت پیر گائب علی صاحب کا ہے لوگ اپنے چہرے یا کسی اور جگہ پر نکل آئے مصو گانٹ سے نجات پانے کے لیے نمک اور جھاڑو چڑھا کر اپنے لیے دعا مانگتے ہیں دوستو اب ہم جا رہے ہیں حضرت عبدال صاحب رحمت اللہ علیہ کی مزار پر اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں عبدال ولیوں میں آلہ مقام ہوتا ہے جو ولی دلوں کی سلامتی اور نفسوں کی سکاوت حاصل کر لیتے ہیں وہ عبدال کے درجے میں فائز ہو جاتے ہیں موشک رہے ہیں موشک شبیogen موشک موشک موسیقی 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 چلو لے لیا اس نے لگا لیا لگا لیا گرام ہے سابر پاک سے مشہور یہ آستانہ حضرت علی احمد سابر کلیری کا ہے آنے والے زائرین سب سے پہلے ان کی زیارت کرتے ہیں ساتھی چادر پیشکر مرادی مانگتے ہیں آپ نے بارہ سال تک ماتر گولر کھا کر اپنا جیون یاپن کیا اور گریب لوگوں کی سیوہ کی خود بھوگے رہے اور لوگوں کو لنگر کھلایا جس وجہ سے آپ کا نام سابر پاک پڑا یہاں تیل کا بڑا چراغ جلتا رہتا ہے اس تیل کو لوگ تورک کے طور پر لے جاتے ہیں اب وہ پیڑ تو یہاں موجود نہیں ہے جس سے آپ کھولر کھایا کرتے تھے لیکن اسی جگہ پر دوسرا درخت لگا دیا گیا ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری چاہ ہے اور یہ ہمارے لگا ہے لگا 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 پیچھے سے پیچھے سے چلو بھائی 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 چلو ب موسیقی